بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا اس کی سب سے پہلے کرواؤں گا اوکسیڈیشن بچو جب بھی الکوہل کی اوکسیڈیشن کروائی جاتی ہے کروائی جاتی وہ کاربوکسلی کے ایسر یا اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ جو ایسی کے ایسر ہوتا ہے اس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ نے یاد رکھ رہا ہے یہ کے ایم این او فور کی پرائیز اینس میں ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس بیسک میڈیم ہونا چاہیے مست بھی بیسک میڈیم ٹھیک ہے تو بچو آپ دیان سے دیکھئے گا جب اوکسیڈیشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کون سی پرڈکٹ بنتی ہے سی ایتری سی ڈبلو ایچ ایسٹی کی ایسر اس کو آپ ایتھانویک کی ایسر بھی بور سکتے ہیں اس سے آگے بچو ہم کیا کریں گے آپ دیان سے دیکھئے گا اس کے اندر ایک ہم بیس کا یوز کریں گے جو کہ کیا ہوتی ہے این اے او اے چوتی او اچ جو کہ نیکٹیو ہے اور یہ کیا ہے پوسٹیو ہے ان دونوں کیا مطلب انٹریکشن ہو جائے گی اور پانی کا کیا ہو جائے گا ریموول ہو جائے گا ٹھیک ہے واتر ریموول اور جو کہ یہ نیکٹیو ہے یہ پوسٹیو ہے کیا کر رہے گا یہ نیکٹیوز پوسٹیو کو پک کر لے گا تو ہمارے پاس سی ایتری سی ڈبلو ای نی ٹھیک ہے سوڈی اپ جیسے ٹیٹ من گیا ہے ٹھیک ہے اب بچو آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے ادھر سے ڈی کاربو اگزائلیشن کروانی ہے ٹھیک ہے مطلب این اے ٹو سی او تھرائیس کو ریموول کروانا ہے تو کیسے کریں گے ہم ادھر اور ایک کیٹالیسٹ یا پھر اڈیشن جو ریائیجنٹ ہے اس کا یوز کریں گے جو کہ ہمارے پاس بیس اور کیلشم اوکسائیڈ کی فارم میں ہوتا ہے بچو آپ دیان سے دیکھئے گا تو میں کیا کرنے جا رہا ہوں این اے او ایچ جو بیس ہے جس کو کسٹرک سوڈا بھی کہتے ہیں اور کیلشم اوکسائیڈ اس کا ہم یوز کریں بچو آپ دیان سے دیکھئے گا یہ میرے پاس یہ جو سارا ٹوٹل یہ والا ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس جو این اے او ہے ٹھیک ہے یہ آپس میں کیا کر جائے گا کمبائن کر جائے گا تو بچو آپ دیکھیں گے تو سی ایچ فور پیچھے رہ گیا نا سی ایچ تھری اور یہ والا ایچ یہ آپس میں کمبائن کر گیا سی ایچ فور ہو گیا باقی ہمارے پاس کس چیز کی ریموول ہوئی ہے این اے ٹو این اے ٹو اور سی اور ہمارے پاس اکسیجن کتنے تین ہے سی او تھرائیز ٹھیک ہے تو سوڈیوم کاربونیٹ ریموول ہو گیا اب ہمارے پاس بچو کیا بن گیا میتھین بن گیا اب سیمپل وے ہمارے پاس ہے ہم نے کہے کرنے ہیلوجینیشن کروانی ہے ٹھیک ہے الکین کی بچو جب ہم ہیلوجینیشن کرواتے ہیں تو ہیلوجینیشن کرواتے ہیں تو ان دا فارم آف سن لائٹ ایچ میو ٹھیک ہے تو بچو جب آپ یہ کرواتے ہیں تو اس میں سے جو ہائیڈو کلوری کے سرڈ وہ کیا ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا بچے گا ایچ سی ای تھری اور ایچ سی ایل سے چلا گیا ٹھیک ہے ریلیز ہو گیا اور ایک سی ایل ہمارے پاس یہ رہ گیا ٹھیک ہے مطلب اس میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ایچ سی ایل ریموو ہو گیا ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس یہ ہے آپ تو آپ کے mind میں آ جانا چاہئے نا تو مطلب جو میتھائل کلورائیڈ ہے ٹھیک ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ ہے جو ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا بنانا ہے میتھینل بنانا ہے ہمارے پاس ہائیڈو آکسل گروپ ہونا چاہیے ہائیڈو آکسل ایدھر مطلب یہ سبسٹیٹیوشن ہوگا سبسٹیٹیوشن ہوگا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ایدھر کوئی ایسا بیس لے کے آئیں گے کوئی بیس لے کے آئیں گے لیکن وہ بیس ایکوز فارم میں ہونا چاہیے آپ کو یاد ہونا چاہیے جب سبسٹیٹیوشن کرواتے ہیں میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا سبسٹیٹیوشن میں آپ ایکوز بیس کا یوز کرتے ہیں لیکن جب آپ نے وہ الیمنیشن کروانی ہوتے ہیں تو پھر آپ الکوہلی کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو آپ دیان سے دیکھئے گا تو میں کیا کرتا ہوں اس میں اس میں کوئی بیس کا یو ای ای او ایچ بھی کر لیا یا کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا او ایچ کا یوز کرتا ہوں جو کہ ایکوز form میں ٹھیک ہے بچوں آپ دیان سے دیکھئے گا یہ ہمارے پاس او اچ نیکٹیو ہے اور یہ ہمارے پاس کیا پوزٹیو ہے جدو پوٹیشی هن이에 پوزٹیو اور یہ نیکٹیو ہے یہ نیکٹیو اور یہ پارشلی پوزٹیو اور یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب بچوں آپ دیان سے دیں یہ جو نیک کسیو ہے hij کسیو کے ساتھ مل جائے گا مطلب KCL کیا ہو جائیں ہے یہ سال ری مو ہو جائے گا باقی ہمارے پاس اور یہ سی ایتھرائز تو دیکھئے گیا بچوں ہمارے پاس کیا بن گیا میتھنال ہاں بھی سمجھایا ہم جس کی بات کر رہے تھے وہیں کیا ہو گیا پڑیوز ہو گیا آئی نہ سمجھ لگتا ماشاللہ سمجھ آگئے اور چینل کو سبکرائب بھی کر لے کر لیں یار دیکھ لیں آپ کو سمجھ آگئے ہیں تو کر لیں اور لائپ بھی کرتے شیئر بھی کریں ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ